ڈیڈی خان کی نجی اکیڈمی میں طالبات سے زیادتی کی ویڈیو وارل روحی کی خبر پر بھیانک سکینڈل کا مرکزی ملزم گرفتار کے لیا گیا ہے ڈی پیو ڈیڈی خان عمر سعید کی آرکیون پیسلانہ کو بریفنگ بریفنگ میں بتایا گیا ہے کہ گرفتار ملزم جاوید دو ہزار بارہ سے دو ہزار انیس تک اکیڈمی چلاتا رہا ہے کرونا کی وجہ سے اکیڈمی بند ہو گئی میرا دوست مجاہد اسامہ حبیب طالبات لاتے تھے ملزم کا اطراف اکیڈمی کے گراؤنڈ فلور پر عورتوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی تھی آرکیون کی مرکزی ملزم کی گرفتاری پر ڈی پیو اور ٹیم کو شاباش عام خبر جس سے مطالقہ ہم آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں مزید اسی پر بات کر لیتے ہیں آشر شفاق ہمارے ساتھ موجود ہیں آشر اہم ڈیولیپمنٹ ہوئی ہے مزید کیا کچھ اس ملزم نے اطراف کیا ہے آہ جو بالکل یہ ایک نیجی اکیڈمی ہے تعلیمی درخگاہ تھی جہاں پر آہ یہ ویڈیو سکینڈل جو ہے وہ سامنے آیا ہے اور اس کے بعد آہ پولیس بھی فوری حرکت میں آئی ہے پولیس کی جانت سے مقدمہ درج کیا گیا ہے اور اب آہ بقادہ طور کے اوپر پولیس کی جانت سے ایک آہ ملزم جس کا نام جاوید بتایا جا رہا ہے مین مرکزی ملزم کہناتا ہے اس کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اور ملزم نے اعتراف بھی کیا ہے کہ اس کے دوست تھے جن میں مجاہد تھا اسامہ اور حبیب یہاں پر خواتین لاتے تھے اور بقادہ طور کے اوپر اکیڈمی کے گراؤنٹ فلور پر عورتوں کے ساتھ سیاتھی کی جاتی تھی جبکہ اس حوالے سے آر پیو ڈیرہ غازی خان کی جانب سے ڈی پیو ڈی جی خان اور ان کی ٹیم کو ملزم گرفتاری پر شاباش دی گئی ہے اور خصوصی طور کے اوپر دیگر جو ملزمان ہیں جو ایف ای آر میں نامزد ہیں ان کی بھی گرفتاری کے حوالے سے خصوصی طور کے اوپر ٹیمیں جو ہیں پولیس کی وہ ورک کر رہی ہیں اور پولیس کا یہی کہنا ہے دیگر ملزمان کو بھی جلد گرفتار کر لیا جائے گا یہ مرکزی ملزم جو گرفتار کیا گیا ہے اس سے بھی مزید جو تحقیقات ہیں وہ پولیس کی جنب سے کی جا رہی ہیں تحقیقات میں ابھی تک جو ابتدائی طور پر یہ سامنے آیا ہے ملزم نے اعتراف بھی کیا ہے اور ساتھ ساتھ یہ ملزم دو ہزار بارہ سے دو ہزار انیس تک اکیڈمی چلاتا رہا ہے اور یہ اکیڈمی کرونا کی وجہ سے بند ہو گئی تھی جبکہ پولیس کی جنب سے مزید جو تحقیقات ہیں وہ کی جاری ہیں اور ارپیو ڈیرہ غازی خان خصوصی طور کے اوپر اس کے حوالے سے اس کیس کے حوالے سے روزانہ کی بنیاد پر فالو اپ بھی رہ رہے ہیں اور جو دیگر ملزمان ہیں جو نامزد ہیں فیار میں ان کی گرفتاری کے لیے بھی پولیس متحرک ہو چکے اور خصوصی طور کے اوپر ڈی پیو ڈی جی خان کے جنب سے پیمے تشکیل دی گئی ہیں بہتر آشان یہ جو ارپیو صاحب کو بریفنگ دی گئی ہے اس میں یہ جو اکیڈمی ہے اس میں ایک پولیس اہلکار کے ملوث ہونے کا بھی کہا جا رہا تھا اس پولیس اہلکار کا پیٹی بھائی کا کچھ معلوم پڑ سکا کون ہے وہ جی بلکل تحال پولیس کی جنب سے جو تحقیقات ہیں وہ کی جاری ہیں اور خصوصی طور کے اوپر پولیس افتان جو ہیں تمام آئی ٹی کے حوالے سے تمام جو شواہد ہیں وہ بھی اکٹھے کر رہے ہیں تحال پولیس جنب سے اس حوالے سے کوئی مزید پیشرف سامنے نہیں آئے لیکن پولیس کے یہی کہنا ہے دیگر ملزمان کو بھی جلد گرفتار کر لیا جائے گا آشری یہ کہیے گا یہ جو ملزم مرکزی ملزم اب شکنجے میں آیا ہے اس نے کتنے لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنے کا جو اعتراف پر جرم کیا ہے کچھ فگر آؤٹ ہو سکا ہے جی تحال فگر کی حوالے سے پولیس مزید جو تحقیقات ہے وہ کر رہی اقتدائی طور پر یہی سامنے آیا ہے کہ ملزم کی کوئی چند دیگر دوست سے وہ بھی دنہوں نے کھیل میں ملوث تھے خواتین کو بقادہ طور کے اوپر یہاں پر لائے جاتا تھا جو انہوں نے اکیڈمی بنائی گی تھی اس کے گراؤنڈ فلور پر یہ زیادتی کا نشانہ بناتا تھا بہتر اور مجاہر اسامہ حبیب جو ہیں یہ کہاں ہیں جی اس کے حوالے سے پولیس جہاں پولیس کی دن میں خصوصی طور کے اوپر کام پہ رہی ہیں تحال ان کی گرفتاری عمل میں نہیں آئی ہیں پولیس تحقیقات کر رہی ہیں تحال گرفتاری عمل میں نہیں آسکی آنشد آپ کا شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کرائی جائے